موبائل ہاتھ میں تھا میں نے کہا کیا ہوا اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا اے جیت گیا اہاں میں جیت گیا اکیل اکیل جیت گیا بھئی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے نا اکیل اکیل جیت گیا تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب وہ چھوکا میں نے کہا کیا کر رہے ہو میرے پیارو کلکتہ والو سابرا والو میں آپ کے سامنے بھیگ مانگتا ہو اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا میں جو مدرسے میں کام کرتا ہو نا وہاں ابھی تک میں ستائیس سے اٹھائیس ڈیوارس طلاق کے کیس آئے اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیوارس ہوا کیوں یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے تو نتیجہ نکلا وہی موبائل بولو نتیجہ نکلا وہی یہ موبائل میں جھوڑ بولتے زینہ کرتے موبائل میں یہ موبائل میں قیبت ہوتی ہے ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جھوہ کھیلا جاتا ہے یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے الزام لگاتے تحمد لگاتے کسی کو بلیک میل کرتے میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے یہ لوہے کا تکڑا ہے یا جہاندھم کا تکڑا ہے میرے دوستوں جس کو دیکھو پورا دین موبائل پر بھی اشرفل بھائی مختار بھائی جوان جوان کی بات نہیں کہتا بڑے بڑے بھی آنکھوں کا ٹھکانہ نہیں کمینا کم بخت کہیں کہ میرے پیاروں میں صحیح کہہ رہا اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے کوئی انصاف سے جواب دینا ابھی موبائل میں گندی گندی کلیپ پہ آتی ہے ایک لڑکی ناچ رہی ہے آدھا کپڑا پہنی ہے اور وہ اتنا گھوڑ سے دیکھتا یوں کر کے دیکھے گا جیسا اس کو ملنے والی ابھی اتنا گھوڑ سے یوں کر کے دیکھتا جائے گا اچھا دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا معلوم اپنے دوست کو فون کرے گا میرے پاس بہت اچھی کلیپ آئی ہے تیرے کو بھیجو وہ نالا کمبخت تیار بیٹھا ہے کہہ جائے بھیج 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 اس نے بٹن دبایا کلیپ وہاں پہ گئی دس منٹ کے بعد وہ فون کرتا کیا ہوت فلم بھیجا تمہیں کیا ہوت بھیجا اور پھر وہ کیا کہتا مالو میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا چوڑا ایک بٹن دباؤں گا دو سو جگہ پر یہ لڑکی کا فوٹو چلا جائے گا یہ آدھا کپڑا پہنا ہوا فوٹو چلا جائے گا یہ ناچتا ہوا فوٹو چلا جائے گا میرے سابرا والوں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ یہ اس طرح کی گھنڈی کلیپ ہم دیکھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا فوٹو اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی آپ کرتے ایسا نہیں ایمان سے بولو اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کرتے ایسا ارے ہماری بہن ہوتی کرتے ایسا ہمارے گھر کی بہو اور عزت ہوتی ہم لوگ کرتے ایسا ارے اگر ہمارے گھر کی ماں ہوتی ہم کرتے ایسا تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا ہے اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا اس کے اوپر بھی تو کچھ گزرتی ہوگی اب میرے دوستوں ہم کو کیا ملا لڑکی مل گئی کیا ملا کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت خراب ہونے کے سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے اور کیا ملا میرے پیارو ہم کو ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا مگر جہنم کا فیصلہ ضرور کروا کے رہے گا اس لئے میں آپ سے ہاتھ چھوڑتا ہوں اپیل کرتا ہوں آپ سے میرے جوانوں یہ پپ جی چھوڑ دو یہ موبائل کا گھندا کھیل ختم کر دو موبائل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بھائی موبائل اتنا اچھا اتنا اچھا کہ ہمیں اس میں قرار پاک سکھنے کا موقع ملتا اس میں حدیث پاک ملتی ہے ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے ہم کو نظمیں ملتی ہے ہم کو نات ملتی ہے لیکن میرا دوستو یہ ہمارا موبائل جس کو ہم نے ناپاک بنا دیا گندہ بنا دیا سوائے گناہ کے اس میں کچھ نہیں ہوتا اور سج بتاؤں یہ موبائل میں جو گندے گندے کام کرتا زبان سے کچھ نہیں کہتا وہ دل سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے اور کس میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی اس لئے میرے پیاروں میری پہلی بات بلکل یقین میں رکھو اللہ کا مقابلہ نہیں بولوں اللہ کا مقابلہ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر کرنا ہے مقابلہ تو اللہ سے مقابلہ کر اللہ کو بول میرے کو نہیں مرنا ہی نہیں بول دے ایک مرتبہ بول دے کہ سابرا میں جس کو مرنا ہوگا مرے گا جس کا جنازہ اٹھنا ہوگا اٹھے گا میں نہیں مروں گا ہے کوئی ایسا مائیکلال جو بولے میں نہیں مروں گا بھر ہے کوئی اس مجمع میں کوئی بھی نہیں میں بھی نہیں آپ بھی نہیں کیونکہ اللہ نے اوپن چیلنج بولو اللہ کا پارا نمبر 29 ساتھ میں بولو پارا نمبر اللہ کا اوپن چیلنج ہے اللہ نے کیا فرمایا اے میرا بندہ آخری وقت آوے نا اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے نا بلالے ڈاکٹروں کو بلالے اللہ کہتا حکیموں کو بلالے اللہ کہتا وعیدوں کو بلالے اللہ کہتا طبیبوں کو بلالے اللہ کہتا تاویز والے باباؤں کو بلالے اللہ کہتا سب کو بلالے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی اور اللہ کہتا میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا اللہ کہتا میری قسم سب کی طاقت پیچھے ہوگی میرا فیصلہ تو مرنا تو ہی ہم سب کو بولو نہ مرنا تو یہ قرآن میں لکھا بولو پارا نمبر 29 ساتھ میں بولو نہیں اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھو گے بولو نہ پارا نمبر اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب تیرا آخری وقت آئے گا بولو کونسا وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بولا لے طبیبوں کو بولا لے ڈاکٹروں کو بولا لے حکیموں کو بولا لے ارے تعویز والے باباوں کو بولا لے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی میرا فیصلہ تجھے موت دینا ہوگا اللہ فرماتے سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور میرا فیصلہ اس لئے میرے پیارو بہت ہی پیار محبت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں آج ایک پکی بات کا ارادہ کرو اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ موسیقی